حضرت علی بن حسین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین بننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو سب سے پہلا بیان فرمایا اس میں پہلے اللہ کی حمد و سنا بیان کی پھر فرمایا کہ اللہ نے ہدایت دینے والی کتاب نازل فرمائی اور اس میں خیر و شر سب بیان کر دیا لہٰذا تم خیر کو لو اور شر کو چھوڑ دو اور تمام فرائض ادا کر کے اللہ کے ہاں بیج دو بدلے میں تمہیں جنت میں پہنچا دے گا اللہ نے بہت سی چیزوں کو قابل احترام بنایا ہے جو سب کو معلوم ہے لیکن ان تمام چیزوں پر مسلمانوں کی حرمت کو فوقیت عطا فرمائی ہے اور اللہ نے اخلاص اور وحدانیت کی یقین کے ذریعے مسلمانوں کو مضبوط کیا ہے اور کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی ناحق تکلیف سے تمام لوگ محفوظ رہے کسی مسلمان کو عضا پہنچانا حلال نہیں ہے البتہ قصاص اور بدلے میں جو تکلیف دینا شرعان واجب ہو جائے اس کی اور بات ہے قیامت اور موت کے آنے سے پہلے پہلے عمال صالحہ کر لو کیونکہ بہت سے لوگ تم سے آگے جا چکے ہیں اور تمہارے پیچھے قیامت آ رہی ہے جو تمہیں ہانک رہی ہے ہلکے پل کے رہو یعنی مطلب یہ کہ گناہ نہ کر لو اگلوں سے جامل ہوگے کیونکہ اگلے لوگ پیچھ لوگ کا انتظار کر رہے ہیں اللہ کے بندو اللہ کے بندو اور شہروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو تم سے ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا حتیٰ کہ زمین کے ٹکڑو اور جانوروں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا اللہ کی اطاعت کرو اور اس کی نافرمانی نہ کرو جب تمہیں خیر کی کوئی چیز نظر آئے تو اسے لے لو اور جب شر نظر آئے تو اسے چھوڑ دو اور اس وقت تک یاد رکھو کہ جب تم توڑے تھے اور سزمین مکہ میں تم کمزور سمجھے جاتے تھے اس وقت کو تم لوگ یاد رکھو یہ بیان حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے والے دن صحابہ کرام اور طابعین کو فرمایا جب وہ امیر امین بن گئے